کر سکتا صبح اٹھے بیوی سے کہتا ہے میں جاتا ہوں مزدوری کرتا ہوں یہ چلا گیا مزدوروں میں بیٹھ گیا لوگ آتے تھے یہ کہتا تھا میں بھی مزدوری کے لیے بیٹھا ہوں وہ کہتے بابا جی تو کیا کرے گا اتنی بڑی عمر ہے تیری داڑھی تیری سفید ہے ہم تو تجھے کہتے ہوئے شرم حسوس کرتے ہیں تو اس نے کہا بھائی میں نے تو مزدوری کون سا ہے بھائی آپ مجھے جو کام دو گے میں کر کے دکھاؤں گا لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں تو شرم آتی آپ کو ہمارے باپ کی عمر کو آپ کو لے کے کون جائیں بیٹھا رہا اددار کرتا رہا دوپہر آگئی کوئی نہیں لے کے گیا اس نے پھر آسمان تر دیکھا یا اللہ تجھے تو پتہ ہے میں مزدوری کرنے آیا تھا میں مزدوری کرتا اگر مجھے کوئی لے جاتا کوئی نہیں لے کر گیا لیکن میرے رب تو تو اپنی مزدوری سے کبھی روکتا ہی نہیں ہے میں تیری مزدوری کر لیتا ہوں اٹھا مسجد چلا گیا مسجد میں جا کر جھاڑو دیا صفوں کو صاف کیا اللہ کا ذکر کیا قرآن پاک کی تلاوت کی نفر پڑے جب شام ہوئی تو اٹھ کے گھر آ گیا بیوی پوچھی کچھ لائے ہو کہ مزدوری تو اسی مالک کی کر کے آن جس کی کل کی تھی مجھے مانگتے ہوئے شرم آئی وہ اتنا شاہوکار اتنا مالدار ذات ہے مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آئی اس نے دی نہیں تو ہو سکتا ہے کل دے دے وہ کہتی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں پریشان نہ ہو آپ آپ فکر نہ کریں دو دن میں کیا بگڑ جائے گا وہ دوسرا دن میں گزر گیا تیسرا دن آ گیا یہ پھر جا کے وہاں لوگوں میں بیٹھ گیا صبح سے لے کر جب گھر سے نکلا بیوی نے کپڑا دے دیا ایک تھیلہ دے دیا اس میں چاول ڈال دینا تین دن کی مزدوری کرو گے اس میں آٹا لے آنا اس میں تھوڑی چینی لے آنا اس میں چائے کی پتی لے آنا اس نے شرم کے مارے وہ کپڑا تھیلی اپنی بغل میں رکھا کہہ نے کہا یا اللہ تجھے تو پتا ہے نا میں نے جو مزدوری کی ہے وہ تجھے تو پتا ہے میری بیوی کتنا آس لگا کے گھر بیٹھتی ہے آج آٹا آ جائے گا آج روٹری پکے گی میں بھی کہوں گی میرا شور کو کھلا ہوگی چلا گیا بیٹھا رہا دوپیر کا وقت ہو گیا امام غزالی لابطاللہ لکھتے ہیں اسے کوئی مزدوری پہ نہیں لے کر گیا یہ پھر اللہ کے گھر میں چلا گیا جا کے وہاں قرآن پاک کی تلاوت کی اللہ کا ذکر کیا دبیر پاک پر درود و سلام پڑا نماز پڑھتا راجہ شام ہوئی اس نے کہا اگر میں خالی ہاتھ جاؤں گا کہیں بیوی لڑینا پرے کیا بکواس ہے جس کی مدوری کر کے آئے ہیں وہ بڑا شاہوکار ہے وہ بڑا دولت مند ہے بیستی کرے اس نے بیچارے نے کیا کیا اس تھیلے کے اندر کچھ پتھر ڈال لیے کچھ مٹی ڈال لی اور اس کو بھر کے نے اپنے کندے پہ رکھ لیا وہ دیکھے گی کچھ لایا ہوں سبر کرے گی پھر میں بیٹھ کے محبت سے سمجھاؤں گا کہ میں مزدوری تو کرتا رہا ہوں رب کے گھر کی اللہ کی مزدوری کرتا رہا ہوں وہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا رہا ہوں میں رب کی نمازیں پڑتا رہا ہوں میں اللہ تعالی کی یاد میں بیٹھ کے وقت گزار کے آیا ہوں میں نے کسی اور کی مزدوری نہیں کی میں نے تو اپنے رب کی مزدوری کی ہے پھر سمجھا دوں گا پیار سے بتا دوں گا وہ کندے پہ لادا اینٹیں پتھر مٹی ریت جب گھر کے قریب پہنچا تو اندر سے گوشت پکنے کی چاونوں کی خوشبویں آ رہی ہیں کہتا ہے گھر میں تو مٹھی آٹا بھی نہیں تھا یہ چاون کی خوشبو یہ گوشت کی خوشبو یہ کیسے آ رہی ہے ہمت کر کے آگے بڑا دروازہ کھٹ کھٹ آیا بیوی نے دروازہ کھولا جیسے کھولا اپنے شور کو دیکھا کہتی ہے میں تیرے صدقے جاؤں میں تیرے قربان جاؤں یہ تجھے کون سا مالک ملا ہے کہا کیا مطلب کہا جہاں تو مزدوری کرنے جاتا ہے اس کا کوئی نوکر آیا تھا اندر آ کے دیکھ یہ آٹے کی بوریاں یہ چاول کی بوریاں یہ چینی کی بوریاں وہ اس مالک جس کا تو مزدوری کرتا ہے اس نے کہا تھا اس نے بھیجا ہے جو تین دن کی مزدوری کی ہے یہ تھوڑا سا بھیجا ہے باقی اللہ نے مالک نے کہا میں بعد میں دوں گا تو میں حران ہوں یہ کس مالک کی مزدوری تو کرتا ہے اتنا تو ہم کئی مہینوں میں نہیں کما سکتے یہ آٹے کی بوریاں یہ چاول کی بوریاں یہ چینی کی بوریاں یہ کون مالک ہے وہ رو پڑا رو کے کہتا ہے اللہ کی بندی میں روزانہ مزدوری پہ جاتا تھا مزدوری کرنے کے لئے میں بیٹھتا تھا وہ میری سفین ڈاڑی دیکھ کے مجھے مزدوری پہ نہیں لے کے جاتے تھے میں کہتا تھا میں مزدوری کرنے آیا ہوں وہ کہتے تھے بابا تو کیا کام کرے گا تو تمہارے باپ کی عمر کا ہے ہم تمہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتے میں بار بار کہتا جب کوئی نہ لے کے جاتا تو دوپہر کو میں مسجد چلا جاتا مسجد میں جھاڑو دیتا تھا صفوں کو صاف کرتا تھا پھر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا تھا قرآن پاکی تلاوت کرتا تھا میں شام تک اللہ کے گھر میں اللہ کی مزدوری کرتا تھا بیغم کہتی ہے کمال ہے یہ تین دن کی اتنی مزدوری اور نوکر کہہ کے گیا ہے مالک نے کہا ہے تھوڑا سا دے آؤ باقی بات میں دیں گے پتہ نہیں کیسا مالک ہے میرے بیٹے میرے پیارے بھائی یہ تو چارہ سارے دن کا مچجد میں کام کر کے تھکا ہوا تھا اللہ اللہ کرتا رام بھی نہیں کیا تھا اس کو آگئی نید یہ سو گیا لیکن وہ بیوی کہتی ہے جس نے اتنا بھیجا اور کہا کہ بعد میں تیرے شور کو دوں گا اس مالک نے کہا تیرے شور کو وہ باب میں اور دوں گا پتہ نہیں یہ بوری میں کیا لائے آئے پتہ نہیں بوری میں کیا بھر لائے آئے اس کو نید نہیں آ رہی جب شور سو گیا یہ اٹھی اٹھ کے بوری کھولی بوری میں سونے کی اٹھیں چاندی کی اٹھیں اس کے تو عسان خطا ہو گئے اپنے شور کو سونے نہیں دیا کیا اٹھ جاگ آنکھیں کھول میری بات سن تو جس کی مزدوری کرتا ہے یہ ایک ہی مالک بہت ہے اس کے پاس مزدوری ہو نہ ہو تو کہنا اے مالک میں تیرے در پہ بیٹھا ہوں جب مزدوری کروانی ہو کروالے نہ میں تیرے در نہیں چھوڑ سکتا اس نے رو کے کہا میں نے کسی کی مزدوری نہیں کی میں تو رب کی مزدوری کرتا تھا خدا کی قسم لکھا ہے یہ دونوں میاں بھی ساری زندگی اللہ کا ذکر کرتے رہے اللہ کی نمازیں پڑھتے رہے اللہ کو یاد کرتے رہے اور اللہ تعالی ان کو غیب سے رزق دیتا رہا مزدوری نہیں کرنی پڑی اللہ قوت رکھتا ہے اللہ طاقت رکھتا ہے اللہ کے کن کہنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے وہ کن کہنے والی ذات ان کے اس کے قریب ہونا ہے اس کا قرب پانا ہے اس کی معرفت پانی ہے طریقہ آپ سب کو دیا ہوا ہے اللہ کا ذکر ہے